اسلام علیکم بی برس آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹنس فیل ماضی مطلق تو سٹارٹ کرتے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹنس کی فکروں کو جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے فکرے کے آخر میں تاتا تیتی تیتے علیف یا آتے ہیں تاتا تیتی تیتے علیف یا آتے ہیں اب پاسٹ انڈیفینٹ ٹنس کے سنٹنس کو جب ہم انگلیش میں بنائیں گے تو سبجیکٹ کے فوراں بعد ورپ کی دوسری فارم استعمال ہوگی سیکنڈ فارم آف دی ورپ بھی یوز آفٹر سبجیکٹ ٹھیک ہے بس سمپل سائی ہے اس کا فارمولا سبجیکٹ پلس سیکنڈ فارم آف دی ورپ پلس ابجیکٹ بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم اس کے مثالیں پڑھتے ہیں کہ کیسے ہو سکتی ہیں مثالیں وہ یہاں رہتا تھا رہتا تھا رہتا تھا وہ ان کے ساتھ پڑھتی تھی شی سٹڈیڈ سٹڈیڈ وید دیم شی سٹڈیڈ وید دیم یا وہ ان کے ساتھ پڑی بارش ہوئی اٹ رہنڈ اٹ رہنڈ بارش ہوئی علی نے کتاب خریدی یا کتاب خرید لی علی باٹ ا بک علی نے کتاب خریدی علی باٹ ا بک میں نے کپڑی استری کیے آئی آئیرنڈ دی کلو دیز اوکی ہم وردش کرتے ہیں وی ٹک کرتے تھے وی ٹک ایکسرسائز اوکی اب اگر ہم دیکھ لیں ویورس کہ سبجیکٹ کے بعد ہم نے فوراں دوسری فارم استعمال کی ہے یہاں پر سٹیڈی دوسری فارم رینڈ دوسری فارم بائی باٹ باٹ دوسری فارم آئین آئینڈ آئینڈ دوسری فارم اور اگر ہم دیکھیں تو سبجیکٹ کے فوراں بعد ہم نے کیا لگایا ہو ورد کی دوسری فارم استعمال کی ہے اور اس کے بعد آبجیک تو بہت سمپل سا ہے اس کے ذرا نیگٹیو اور انٹراغٹیو میں توری سی کمپلیکیشن ہے لیکن اتنی بھی نہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم اس کو نیگٹیو اور انٹراغٹیو میں تبدیل کریں گے تو کیا شکل صورت بنی گی بس توڑی سی چینجز کرنی ہے اس میں تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ